اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف راجاز چینل ڈرائیونگ لائسانس کی اقسام کے حوالے سے ایک ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے آپ کی جانب سے کیے گئے کومنٹس اور ویڈیو میں کچھ خامیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپ ڈیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ سابقہ ویڈیو میں نہ سمجھ آنے والی بات آپ کو سمجھ آسکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر لازمی کریں سب سے پہلے ہم لرننگ پرمٹ کے مطلق بات کریں گے اس کے بعد ڈرائیونگ لائسانس کی اقسام اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کس لائسانس پر آپ کون سی گاڑی چلا سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسانس میں سب سے پہلے لرننگ پرمٹ آتا ہے ڈرائیونگ لائسانس حاصل کرنے سے پہلے آپ کو ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے ایک اجازت نامہ جاری کیا جاتا ہے جسے لرننگ پرمٹ کہتے ہیں اس کی میاد 6 ماہ تک ہوتی ہے لیکن آپ بیالی سیام کے بعد ڈرائیونگ لائسانس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں تو آپ ڈرائیونگ لائسانس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب ہم ڈرائیونگ لائسنس کی اقسام کے مطلق بات کرتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کی پانچ اقسامیں نمبر ایک پی ڈی ایل یعنی پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس نمبر دو ایل ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس نمبر تین ایل ٹی وی پی ایس وی ڈرائیونگ لائسنس نمبر چار ایش ٹی وی ڈرائیونگ لائسنس نمبر پانچ ایچ ٹی وی پی ایس وی ڈرائیونگ لائسنس اب میں ایک ایک کر کے ان کو ڈیفائن کرتا ہوں ڈرائیونگ لائسنس کی پہلی قسم پی ڈی ایل یعنی پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس ہے اگر آپ کے پاس پرائیویٹ استعمال کے لیے کار موٹر سائیکل ہے تو آپ کو اس کے لیے پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت ہوگی اس میں آپ جیپ بھی منچن کروا سکتے ہیں یعنی آپ جیپ کا ٹیسٹ دے کر اس لائسنس میں آپ جیپ بھی انٹر کروا سکتے ہیں ان میں سے جس گاڑی کا بھی آپ نے لائسنس حاصل کرنا ہے تو متذکرہ گاڑی پر آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دیں گے اس پر آپ موٹر سائیکل ابلیگ موٹر کار چلا سکتے ہیں اگر آپ نے جیپ منچن کروای ہے تو جیپ بھی چلا سکیں گے ڈرائیونگ لائسنس کی دوسری قسم ایل ٹی وی یعنی لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکل ڈرائیونگ لائسنس ہے پرائیویٹ لائسنس کی جرائیگی کے ایک سال بعد آپ ایل ٹی وی گاڑیوں کے لائسنس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ایل ٹی وی لائسنس پر آپ مزدہ پرادو وغیرہ اور اس طرح کی دیگر ایل ٹی وی گاڑیاں جو ایل ٹی وی گاڑیوں مثلا بس کوسٹ اور وغیرہ سے چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں چلا سکتے ہیں ایل ٹی وی لائسنس پر نہیں چلا سکتے ہیں مثلا ٹویٹا آئی ایس منی بسی اور اس طرح کی دیگر پبلک سروس گاڑیاں آپ صرف ایل ٹی وی لائسنس پر نہیں چلا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پی ایس وی لائسنس درکار ہوگا یعنی سواریاں وغیرہ لانے اور لے جانے کے لئے اس کے ساتھ پی ایس وی لائسنس لازمی ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس کی تیسری قسم ایل ٹی وی پی ایس وی ڈرائیونگ لائسنس ہے ایل ٹی وی لائسنس کی جرائیگی کے ایک سال بعد آپ پبلک سروس یعنی ایل ٹی وی پی ایس وی لائسنس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایل ٹی وی پبلک سروس گاڑیاں چلاتے ہیں مثلا ٹویٹا آئی ایس منی بسیز وغیرہ تو آپ کو ایل ٹی وی لائسنس کے ساتھ پی ایس وی لائسنس بھی درکار ہوگا اس لائسنس پر آپ ایل ٹی وی گاڑیاں مثلا باس کوسٹر ٹرک وغیرہ سے چھوٹی گاڑیاں مثلا مینی بسیز ٹویٹا آئی ایس مزدہ سے لے کر کار تک کی تمام گاڑیاں چلا سکتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کی چوتھی قسم ایل ٹی وی لائسنس کلاتی ہے اگر آپ ٹرک اور اس طرح کی بڑی لوڈر گاڑیاں چلاتے ہیں تو آپ کو ایل ٹی وی لائسنس درکار ہوگا ایل ٹی وی لائسنس کی اجرائی کے تین سال بعد آپ ایل ٹی وی گاڑیوں کے لائسنس کے لئے پلائے کر سکتے ہیں ایل ٹی وی لائسنس پر آپ پبلک سروس گاڑیوں کے علاوہ ٹرک یعنی لوڈر گاڑیوں سے لے کر کار تک کی تمام گاڑیاں چلا سکتے ہیں لیکن آپ اس لائسنس پر بڑی بسیز کوسٹر اور اس طرح کی دیگر پبلک سروس گاڑیاں نہیں چلا سکتے اس کے لئے آپ کو ایل ٹی وی پی ایس وی لائسنس درکار ہوگا ڈرائیونگ لائسنس کی پانچویں اور آخری قسم ایل ٹی وی پی ایس وی ڈرائیونگ لائسنس کلاتی ہے اگر آپ پبلک سروس گاڑیاں مثلا باس کوسٹر وغیرہ چلاتے ہیں تو آپ کو ایل ٹی وی لائسنس کے ساتھ پی ایس وی لائسنس بھی درکار ہوگا ایل ٹی وی لائسنس کی اجرائی کے ایک سال بعد آپ پبلک سروس لائسانس یعنی ایٹی وی پی ایس وی لائسانس کے لیے اپلای کر سکتے ہیں اس لائسانس پر آپ بڑی بسیز ٹراک وغیرہ سے لے کر کار تک کی تمام گاڑیاں چلا سکتے ہیں مطلب یہ کہ یہ آخری لائسانس ہے اس کے علاوہ مشینری مثلا ایکسیویٹر وغیرہ کے لیے الادہ پرمٹ جاری ہوتا ہے اس کے علاوہ گاڑیوں کی اقسام کا اصاب جو ہے وہ انجن کے سی سی پر لگایا جاتا ہے نا سو سی سی تیرہ سو سی سی اس طرح کا لگا جاتا ہے لیکن اس قانون پر ایمپلیمنٹ زیادہ نہیں ہو رہا ہے تو یقین ہے کہ اب آپ کو لائسانس کے حوالے سے ساری بات سمجھ آگئی ہوگی تھانکس فار واشنگ ویڈیو اللہ حافظ